بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیا حال چالے ہیں آپ لوگ کے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ مزے میں ہوں گے اور حسی خوشی زندگی گزارے ہوں گے الحمدللہ میں بھی یہاں پر ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور یقینہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں میں آپ کے لئے لے کر آئیوں بہتی مزے دار جلدی سے آسان ہو جانے والی اس کو آپ اپنی کسی بھی پارٹیز وغیرہ میں یا اگر آپ ڈائٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ ہیلدی ریسپی آپ کے لئے ہے اور یہ بہت ہی مزے دار جسم کی ایک طرح کی سیلڈ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا ہے تو اس لئے اس کو میں نے نام دیا ہے تھوڑا سٹر فرائیر سیلڈ اور اس کے اندر آپ اپنی مزے دار جسم کی کوئی بھی ویجی ٹیبل ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یا جو آپ کی گھر پہ موجود ہو اس لئے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ اس کو جھٹ پڑ سے کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو چلے آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے مزے دار جسم کی سکویک ان ایزی اسٹر فرائی سیلڈ تو چلے آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو اس کی چیزیں بتا دیتی ہوں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ایک چکن کا فلے ہے جس کے میں نے چھوٹے پیس کر لیا ہے آپ کی مزی ہے آپ جتنی چکن یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور یہ فریش اوریگانو یوز کر رہی ہوں 2-3 ٹیبلی سپون کے قریب آپ کو اسی بھی ہرپ یوز کر سکتے ہیں اور 1 فورت کپ کے قریب کیارٹ ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور 1 فورت کپ کے قریب پیاز ہے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور 2 ٹیبلی سپون کے قریب کورن ہے اور 4 ٹیبلی سپون کے قریب بیل پیپر ہے اور ایک اوکاڈو ہے اس کے اندر آپ اپنی مسن کی کوئی بھی ویچی ٹیبل ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہنے بھی کہا ہے اور ون ٹیبل اسپون کے قریب آلیب آئیل ہے اور ایک ہمیں لسن کا جوا چاہیے ہوگا فریش ڈالیں گے ہم اس کو مسل کے اور ون فور ٹی سپون کے قریب زیرا ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون کے قریب فریش لیمن جوس ہے اور ون فور ٹی سپون کے قریب کٹی بھی مرچے ہیں اور ون فور ٹی سپون کے قریب زیرا ہے کٹی بھی مرچے آپ اپنے حساب سے ڈجس کر سکتے ہیں تو اب ہم ایک پین کے اندر ڈالیں گے آلیب آئیل اور اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا لسن لسن کو میں فریش منس کر کے اس میں ڈال لی ہوں فریش جتنا آپ ڈالیں گے یہ اتنے ہی زیادہ مزے دار بنے گا لسن ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا اوئل میں فرائی کر لیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے پھر ہم اس کے اندر ڈال لیں گے پیاس اور پیاس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے پیاس کو تھوڑا سا سورتے کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے چکن اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس وقت تک جب چکن کا کلر چینج ہو جائے پیاس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اور چکن کو بس ہم اس وقت تک پکائیں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے اب یہ چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور چکن پک بھی گئی ہے اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے سپائسیز نمک کالی میرچ زیرا اور کٹی بھی مرچیں اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بیل پیپر کرٹ اور اس میں میں ڈال لی ہوں فریش اوریگانو آپ کوئی سی بھی فریش ہرپ ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس فریش کوئی سی بھی ہرپ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ڈرائی ہرپ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ گرڈن میں لگاوا ہے فریش اوریگانو تو اس لئے میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے ایک دو منٹ تاکہ ویجیٹیبل جو ہے سوفٹ ہو جائے اس کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں بس اتنا پکانا ہے کہ ویجیٹیبل کرسپی بھی رہیں اور تھوڑی سی پگ بھی جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر کورن بھی ڈال دیں گے اور اس کو ایک دو منٹ فرائی کریں گے اگر آپ کے پاس کورن نہیں ہے آپ اس کی جگہ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہماری ریڈیو ہو گئی ہے مزے دارے کسام کے سٹر فرائر سیلیڈ پس اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمون کرس اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے ڈش کے اندر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ایوکاڈو کے پیس اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور یہ لیجئے آپ کی مزے دارے کسام کے کوئی کے نیزی سٹر فرائر سیلیڈ ریڈی ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ کوکنگ ٹائم ہے بہت جلدی سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اور جب آپ آپ کا دل کرے کوئی ہیلڈی کھانے کا جلدی سے مزے دارے کسام کی کوئی ڈش کھانے کا تو آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو ازال سیلیڈ کے طور پر اپنی پارٹیز وغیرہ ہمیں بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو میں آئندہ بھی مزے مزے دارے کسام کی ریسپیز بنا بنا کے دکھاتی رہوں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور بنائے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی ہم پھر ملیں گے نیک ڈش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ